نمزکار سواغت ہے آپ کا انڈیا نوز انخبر میں اور میں ہوں منوز کمار کاشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹا دیا گیا ہے لیکن اس انوچھے کے پکشمے اور بھارت پیرو دھی بات کرنے کے آروپ میں کاشمیر کے پور مکشمندری عمر عبداللہ اور مہوہ مفتی کے خلاف دیشتروح کا مقدمہ درج کیا گیا ہے دراصل بیہار کے پشمی چمپارن کے بیتیا جلہ عدالت میں ان دونوں پور مکشمندریوں کے ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے خلاف بھی یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور جلہ عدالت نے اس معاملے کو سوکار بھی کر لیا ہے اور اس کی اگلی سنوائی چوبیس ستمبر کو نیردھارت کی گئی ہے دراصل اس جو عدالت میں جس وکیل نے اس معاملے کو لایا ان کا یہ ترک تھا عدالت کے سامنے چونکہ ایک سو چوبیس اے کے تحت جو آئی پی سی کی دھارہ ہے بھارتیہ دنڈ سنگیتہ کی دھارہ ایک سو چوبیس اے کے تحت اس بات کا پراؤدھان ہے کہ اگر کوئی بیکتی سنسط کے خلاف انوچی ٹپڑنی کرتا ہے یا سنسط دوارہ پارت کسی ویدھیا کے خلاف بولتا ہے یا پھر وہ بات کرتا ہے جو کہ بھارتیہ سنسط کے دھردھ جاتی ہے چاہے وہ سامنگری کا پرکاشن کرتا ہے یا اپنے لیکھن کے جریعے اس پرکار کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف ایک سو چوبیس اے کے تحت دیش دروہ کا مقدمہ درج کیا جائے گا تو اس صورت میں عمر عبداللہ اور محبوع مفتی ان دونوں نے وہ سارا کام کیا ہے جو ایک سو چوبیس اے کے تحت مقدمہ درج کرنے کے لائک ہے یہ ترک دیا گیا وکیل دوارہ اور یہ بتایا گیا کہ چونکہ پچھلے گھٹنا کرم کو دیکھا جائے تو جس پرکار کی بیان باجی کی ہے عمر عبداللہ اور محبوع مفتی نے تو ان کے خلاف یہ معاملہ بنتا ہے چونکہ ایک سو چوبیس اے کے تحت اس بات کا بھی پراؤدھان ہے کہ اگر کوئی سمویدھان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا سمویدھان کو اسوکار کرتا ہے راسترے چنھ یا راسترے جھنڈے کا اپمان کرتا ہے یا اس کے نیت رکھتا ہے چاہے اپنے وقت تبیون دوارہ یا لیکھن دوارہ یا انک کسی طریقے سے اس پرکار کا ویروت پرکٹ کرتا ہے تو ایک سو چوبیس اے کے تحت اس کے خلاف معاملہ درج کیا جا سکتا ہے اور یہ دیش دروہ کا معاملہ ہوتا ہے اور اس ترک کو عدالت نے فیلحال سوکار کر لیا ہے اور چوبیس ستمبر کو اس کی اگلی تاریخ نردھارت کی گئی ہے اور یہ آروپ ثابت ہو جانے کے بعد ایک سو چوبیس اے کے تحت نیونتم تین سال کے سجا کا پراؤدھان ہے اور ادھکتم عمر خید کی سجا دی جا سکتی ہے چونکہ اب بھارت کا ایک سمویدھان اب رہ گیا ہے چونکہ دوہری ناگریتہ ختم ہو گیا جمہو کاشمیر میں اور جمہو کاشمیر کا سمویدھان ختم ہو گیا ہے اس لئے جمہو کاشمیر کے ناگریتوں پی بھی لدہ کے ناگریتوں پی بھی بھارتی سمویدھان کے تحت اب کاروائی سنبھاؤ ہے اور چونکہ ان تین سو ستر دونوں سدنوں سے اس کو نرست کیا جا چکا ہے بیل کے جریے اور اس کے بعد ٹویٹ کے جریے یا فرقے سے وقت تبے کے جریے اگر کوئی نیتا اس کے خلاف بولتا ہے تو یہ دیش دروہ کی شرینڈی میں آئے گا اور اس ترک کو عدالت نے سوکار کیا ہے تو لہٰذا عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے آنے والے دنوں میں بہت سمبھو ہے کہ مشکلیں بڑھ جائیں خیلال اتنا ہی نمسکار ان کبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں